بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے دہشتگردی کا افریت سر اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بڑی ہی مشکلوں سے قائم کردہ امن کی فضاء کو سبوتاج کرنے کے لیے پاکستان مخالف تمام تر دہشتگرد اور شر پسند ناصر کی ایک مرتبہ پھر سے تمام تر عالمی طاقتیں اور پاکستان کے عزلی دشمن پشت پناہی شروع کر چکے ہیں لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب پاکستان اور پاکستان کی افواج کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے اب میکسیمم کنسٹرینٹ کا جو مظاہرہ پاکستان گزشتا چند ہفتوں یا پچھلے دو تین مہینے سے کر رہا تھا اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اب ناؤ اور نیور کی پالیسی اپنا لی ہے اس سب کے اندر کچھ بہت بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں یہ کارروائیاں نہ صرف پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچوں کی دشمن دہشتگرد تنظیموں کے خلاف ہوئیں بلکہ یہ کارروائیاں پاک افغان بورڈر پر اور افغانستان کے صوبہ کنڑ تک ہوئیں اور وہاں پر ان کے ٹھکانوں کو ان کے ہیڈکوارٹرز کو ان کے بیسز لانچ پیڈز ہائو ڈاؤٹس ان سب کو نشانہ بنایا گیا اب اس سب کے اندر کچھ بہت بڑی اطلاعات اس وقت ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور ایک ایسا دشمن اڑایا ہے پاکستان کے اداروں نے جو خود کو چلتی پھرتی موت کہا کرتا تھا جو بڑا دندناتا پھرتا تھا اور خیر یہ بھی ایک میسنگ پرسن لسٹ ہے جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ڈیٹیلز رکھنی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس وقت صوبہ بلوچستان کے اندر ہو کیا رہا ہے آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے انہیں دانہ ڈالا گیا اور اس دانہ ڈالنے کے چکر میں یہ دہشتگرد اپنی بلوں سے دانہ کھانے باہر آئے لیکن یہ بیٹ جو ڈالی گئی یہ ان کی بھینٹ یہ چڑ گئے اور اس کے بعد اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا انہوں نے کبھی اپنے وائل ڈیسٹ ٹریمز کے اندر خواب و خیال میں بھی انہیں نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دوں جنہیں اس وقت سمجھنا اور کمپریانڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر پاکستان کی افواج پر حملے بھی کیے گئے اور دہشتگردی کی ایک حالیہ لہر جسے بلوچ نیشنلسٹ آرمی نامی ایک نئی تنظیم نے لاہور انارکلی میں دھماکہ کر کے انہوں نے پورے پاکستان میں دھماکے کرنے تھے ایک دھماکہ کیا انہوں نے الحمدللہ اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا البتہ یہ بہت بڑی تیاری کر رہے تھے کہ بڑے پیمانے پر جو امبات ہیں وہ بھی ریپورٹ ہو جائیں لاہور کے اندر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں کرنا تھا پشاور میں کرنا تھا تمام بڑے شہروں میں کرنا تھا لیکن انٹیلیجنس اداروں نے ان کے تمام ترمنصوبوں کو ناکام بنایا پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیچ کے اندر رات کی تاریکی میں ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان سے آ کر ہمارے دس جوانوں کو ایک بزدلانہ کا روائی میں شہید کیا اور اس کے بعد واپس اپنی بلوں میں گھس گئے اور انہیں لگا کہ یہ محفوظ ہیں اس کے بعد ان کے حوصلے بڑے حوصلے بڑے تو انہوں نے پنجگور اور نوشکی پر حملہ کر دیا اس کے بعد تربت اور چمن میں حملہ کیا وہاں پر خیر ان کیا انتظار کر رہے تھے بیٹھے ہوئے پاکستانی فوج کے جوان اور ایس ایس جی کمانڈوس اور انٹیلیجنس انفومیشن بھی ہوتی ہے تو ان کا جو وہاں پر حشر نشر کیا گیا اور اس کے بعد انہیں جس طرح سے الیمنیٹ کیا گیا واصل جہنم کیا گیا اب دوسری مثال لے لیں افغانستان کے بارڈر سے پانچ پاکستانی فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے سنائپر اٹیکس کر کے اور وہاں سے گولیاں مار کے اور جس کے اوپر آئیس پی آر کے پریس ریلیز میں پہلی مرتبہ افغانستان کی عبوری حکومت یعنی کہ طالبان کی حکومت سے مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین اب ہمارے خلاف استعمال پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اب اسے انشور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد ان کی دیدہ دیلیری بھی بڑھ گئی انہوں نے پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی یہاں پر پوری انفرمیشن تھی آرٹلری گنز ہم نے اپنے بارڈر پر پہلے سے لگا دی ہوئی تھی انٹیلیجنس انفرمیشن تھی لوکیشنز تھی سب کچھ تھا انہوں نے وہاں سے کارروائی کرنے کا سوچا یہاں سے ابھی انہیں کچھ عمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ان کے ٹھکانوں کو بھی اس کی آڑ میں تباہ کیا گیا اور ظاہری بات ہے ہم پر تو حملہ ہونے والا تھا ہم نے تو اپنا دفاع کیا ہے اور اس کے اندر ان کے لانچ پیڈز ان کے ہائی ڈاؤنٹز زمین بوس ہو چکے ہیں وہاں پر ہو کا عالم ہے ایسے لگ رہا ہے کھنٹرات میں بدل دیئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے وہ مقامات جنہیں وہ بڑا سیف سمجھتے تھے یہ تو اعلانیاں کا روائیاں ہیں ٹی ٹی پی کا حالیہ لیٹر جو سامنے آیا جو انہوں نے اپنے نام نحاد مجاہدین جو کہ در حقیقت دہشتگرد ہیں انہیں لکھا کہ پاکستان کی افواج بندے بھیج رہی ہیں نام عالوم اور گمنام لوگ اور وہ تمہیں افغانستان میں بھی ہنٹ کریں گے افغانستان کی سرزمین بھی اب محفوظ نہیں رہی اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر آئیس پی آر کی طرف سے تین دن پہلے ایک پریس ریلیز آیا جس میں بتایا گیا کہ چھے دہشتگرد جو کہ کیج کے واقعے کے اندر ملوث تھے انہیں واصل جہنم کیا گیا ہے اب یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور اس کے حوالے سے میں نے جب خود سے کچھ انفرمیشن لینے کی کوشش کی انفرمیشن گیادر کرنے کی کوشش کی تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہمیں محصول ہوئیں اب یہ ہوا یہ کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ بیسیکلی حملہ کرنا چاہتے تھے ایک اور پاکستان کی افواج پر کیج کی طرز کا اور اس حملے کی انفرمیشن مل گئی پاکستان کی افواج کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو اور پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے اس حملے کو ناکام یا پہلے نہیں روکا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اپنی بل سے باہر تو نکلیں گے ہوا یہ کہ جب یہ حملہ کرنے آئے تو یہاں پر ہمارے فوجی جوان تو تیار بیٹھے تھے ہماری انٹیلیجنس تو تیار بیٹھی تھی نہ صرف انہیں واصل جہنم کیا گیا بلکہ ان کے جو کچھ لوگ بھاگے وہ بھاگ کے کدھر جانا تھا انہوں نے اپنی بلوں میں گھسنا تھا وہ جہاں جہاں بلوں میں گئے انہیں ٹریک کیا گیا پہلے سے نظام لگایا ہوا تھا اور اب وہاں پر انہیں ہنٹ کیا جا رہا ہے ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ان کے مقامات کو ان کے گدامز کو جہاں پر بڑے بڑے پیمانے پر انہوں نے اصلہ رکھا ہوا ہے اس وقت ناظرین کرام کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نیوز سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا براس کیا ہے بلوچ راجوڑی انگ سنگار کچھ اس طرح سے ان کی ایک تنظیم ہے بیل اے بیل ایف کی اور یہ اس لیے کروائی مل کر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک یونٹی کا پیغام دیں کہ اس وقت ہمیں ہٹ کیا جا رہا ہے تو ہم بڑے یونائٹڈ ہیں جی تو ان کے دس دہشتگر جو ہیں ناظرین اکرام وہ کیج کے اندر ایک آپریشن میں مارے جانے کی کچھ متصاد سوشل میڈیا خبریں آ رہی ہیں میں ساری کا آپ کے سامنے جائزہ رکھتا ہوں تاکہ فگر کا ہمیں اندازہ ہو سکے نو کنفرمیشن ریگارڈنگ دس نیوز بائی اینی جنرلسٹ اور آفیشل یعنی کہ کسی سرکاری سطح پر ابھی تک اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں دے رہا لیکن ان کلیمز کے اوپر براس جو ہے جو کہ ان کے دہشتگرد کی آلائنس ہے دہشتگردی کی وہ اس کے اوپر خاموش ہے اور اس سب کے اندر تنپ کے ماؤنٹین ایریاز کے اندر کلیشز کی ریپورٹ ہے گن شپ ہیلیکاپٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ وہ بھی ان کے خلاف آپریشن میں استعمال کیے گئے ہیں یعنی کہ گن شپ ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹرز کی اوپر سے جو گنز لگی ہوئی ہیں ان سے انہیں بھونا گیا ہے اور انہیں اس طرح سے مارا گیا ہے اس سب میں کچھ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بی ایل اے کے اپنے ذرائع ہیں اب میں آپ کو اندر کیا ساری باتیں بتا دیتا ہوں اس وقت جو آن گراؤنڈ ہمارے سورسز ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آٹھ سے دس ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں اور ظاہری باتیں ان کے بہت سے ایسے دہشت گرد ہیں جو یہ اپنی ڈیڈ باڈیز بھی ہیں ان پر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر کوئی زخمی ہوتا ہے جسے چار پانچ گولیاں لگی ان سے بھی گاڑی میں پھینکا اور ساتھ لے گئے تو وہ ڈیڈ باڈی ظاہری باتیں کنفرم نہیں ہو سکتی مقامی سورسز بارہ سے تیرہ کا فگر دے رہے ہیں جبکہ بی ایل اے کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چودہ سے پندرہ لوگ جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے ہیں تو بی ایل اے خود یہ اس سارے کے سارے یہ بلیچہ اور انجیری ایریاز ہیں آہ زلا کیچ اور تمپیریہ کے اس میں کچھ اطلاعات ہمارے پاس یہ بھی آئی ہیں کہ اوور آل یہ فگر جو ہے ناؤ اٹھ ہیز ریچڈ ٹوینٹی یعنی کہ بیس دہشت گرد جو ہیں وہ اس پورے کے پورے آپریشن میں واصل جہنم ہوئے اور طربت میں بھی آپریشن ہوئے طربت کے پاری لاکھوں میں دہشت گردی کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں متدد مارکوں میں سولہ سے بیس دہشت گرد ہلاک ہوئے کئی گرفتار بھی ہوئے ہیں بھاری مقدار میں جدید غیر ملکی ساختہ اسلحہ اور بارود زبط بھی ہوا ہے یعنی کہ بہت بڑے پیمانے پر غیر ملکی اسلحہ اور بارود جو ہے وہ بھی برامد ہوا اور گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایچیومنٹ گرفتاری ہوتی ہے اور میرے لیے اگر ایز ای جنرلیسٹ یا پھر ایز ای پرسن جو اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے میں گرفتاری کو ایک بہت بڑی کامیابی ضرور اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پھر بہت ایک سلسلہ چل نکلتا ہے یہ جہاری باتیں یہ جتنے بھی پکے ہوں جب انہیں بٹھایا جائے گا اور ان سے باتیں اگلوائی جائیں گی پھر یہ سب بگلیں گے اس سب میں ایک خودکش بمبار ہے ناظرین اکرام اور اس کا نام ہے عزیز زہری اور یہ عزیز زہری نامی خودکش بمبار یہ نوشکی کے اندر مارا گیا ہے اور یہ وہاں پر ایک خودکش دھماکہ کرنا چاہتا تھا ظاہری بات ہے پھٹ پڑتے ہیں اور یہی تو خودکش بمباروں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن اسے خودکش دھماکہ کرنے سے پہلے مارا گیا یہ رازین اکرام اس کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر گردش ہو رہی ہیں اور یہ ایک نوجوان ہے اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور دلچسپ چیز اور حیران کن چیز یہ ہے کہ آلوہ یہ بلوچوں کی دشمن دہشتگر تنظیموں کے نظریات رکھنے والا نوجوان ہے لیکن اس نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے جب اس کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کی گئیں اس کی تصویریں حاصل کی گئیں مختلف سورسے سے تو اس نے پشتین کیپ پہنی ہوئی ہے پی ٹی ایم والی پشتون تافظ منظور پشتین والی کیپ وہ جو ریڈ ہے اور اس کیپ کے ساتھ یہ اظہار ایک جاتی کر رہے ہیں البتہ یہی وہ پی ٹی ایم جو کہتی ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اور یہ دہشتگرد دیکھ لیں اور یہ بی ایل اے والے جو ہیں یہ عالمی سطح پر انٹریشنی ڈیزگنیٹڈ دہشتگرد ہیں امریکہ کی فیرس میں تو اسے تو پی ٹی ایم والے بھی نہیں کہیں گے کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے اگر وہ کہیں گے تو ان کی فنڈنگ رک جائے گی کیونکہ انہیں فنڈنگ بھی وہی سے ہو رہی ہے تو یہ اس وقت معاملہ ہے اور یہ بڑی کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات